موسیقی اور جو کوئی بھی کھائے گا وہ آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے گا یہ بچوں کو بزرگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا بہت ہی لائٹ نمک مرش کے ساتھ میں نے اس کو بنایا ہے تو چلتے ہم اپنے ریسپی کی طرف جن چیزوں کی ضرورت ہے ساتھ ساتھ آپ نوٹ کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کڑائی لیجئے اور اس کے اندر کوارٹر کپ آئل آپ نے ایڈ کر دینا ہے آپ گی بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں جب آئل تھوڑا میڈیم گرم ہو جائے تو پھر اس کے اندر ایک ٹیبل سپون سفیز زیرہ وہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور اس کو آپ نے دو سے تین منٹ اچھی طرح آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے تاکہ اس کا کچھا پندور ہو جائے اور اس کا ذائقہ خوشبو اس کے اندر ایڈ ہو سکے پھر اس کے اندر دو سو پچاس گرام میں نے ایک پاؤ پیاز دیئے تھا اس کو لچھتار کٹ لیئے تھے وہ بھی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے تاکہ زیرے کی اور آئل کے ساتھ پیاز اچھی طرح مکس ہو جائے اور اس کی خوشبو ذائقہ اس کے اندر ایڈ ہو سکے آپ نے پیازوں کو تقریباً لائٹ گولڈن براؤن سا کلر دینا ہے اور میڈیم فلیم کے اوپر یہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے زیادہ فلیم آپ نے تیز نہیں کرنی اچھی طرح آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے جب ہمارے پیاز تھوڑا سا گولڈن براؤن سے کلر میں آ جائے تو پھر اس کے اندر ایک کلو کیمہ بیف میں نے لیا تھا وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اس کو اچھی طرح میں نے واش کر کے تھوڑا سا میں نے ڈرائی کر لیا تھا وہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ پیاز زیرے کی خوشبو اس کے اندر ایڈ ہو سکے اور ہمارے اس کے کیمہ کا تھوڑا سا کچھا پینا ہے وہ دور ہو جائے اور اس کی تھوڑا سے کلر بھی چینج ہو جائے گا تو اچھی طرح آپ نے اس کو تین سے چار منٹ اچھی طرح آپ نے اس کو میڈیم فلم کے اوپر ہی بون لینا ہے اور یہ ساتھ ساتھ آپ نے تھوڑا سا پانی بھی چھوڑنا شروع کر دے گا اسی پانی کے اندر ہی آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے چار سے پانچ منٹ آپ نے اچھی طرح اس کو بوننا ہے جتنا چھ آپ اس کو بونیں گے یعنی کہ فرائی کریں گے اتنا ہی زبردست ہمارا یہ بیف کیمہ کی ریسپی بہت زبردست بنے گی تو پھر اس کے اندر ایک ٹیبل سپون نمک یہ اپنے ضرورت کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں وہ ایڈ کر دیجئے ہاف ٹیبل سپون سرخ مرچ وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینی ہے اور ہاف ٹیبل سپون حلدی وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے اور ایک ٹیبل سپون آپ نے سرخ کٹی مرچ وہ اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے یہ بھی اپنی ٹیسٹ کے مطابق آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں تو پھر اچھی طرح آپ نے دو سے تین منٹ اس کو بھون لینا ہے تاکہ تمام مسالوں کا کچھاپن دور ہو سکے اور اس کا ذائقہ خوشبو اس کے اندر ایڈ ہو سکے بس اچھی طرح آپ نے اس کو دو سے تین منٹ اچھی طرح اس کو بھون لینا ہے پھر اس کے اندر دو ٹیبل سپون لسن ادھرک کا پیسٹ وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے لسن ادھرک پیسٹ کی ریسپی آپ کے ارفان ٹیوی کے اوپر مل جائے گی اور ڈسکیپشن میں اس کا لنک بھی میں آپ کو سنڈ کر دوں گا تو دو سے تین منٹ آپ نے اس کو بھی میڈیم آنچ کے اوپر ہی اچھی طرح بھون لینا ہے اتنا اچھا آپ نے بھوننا ہے تاکہ اس کا کچھاپن دور ہو جائے اور اس کا ذائقہ خوشبو اس کے اندر ایڈ ہو سکے اور اتنا بھونے کہ اس کا تھوڑ سا آئل جو ہے وہ اس کا سیپرٹ ہونا شروع ہو جائے جب اس کا آئل تھوڑ سا سیپرٹ ہونا شروع ہو جائے تو پھر اس کے اندر دو سو پچاس گرام میں نے ٹوماٹر لیے تھے اور اس کو چھوٹے چھوٹے میں نے کٹ لیے ہیں وہ بھی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ ٹوماٹر بھی اس کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائے اور اس کا تھوڑ سا کچھاپن بھی دور ہو جائے گا اور یہ ٹوماتر بھی اپنا اس کا اندر تھوڑا سا پانی چھوڑ دیں گے تو اچھی طرح اس کو آپ نے مکس کرنا ہے پھر اس کے اندر آپ نے ایک کپ پانی وہ آپ نے ایٹ کر دینا ہے تاکہ ہمارا کیمہ اچھی طرح گل جائے اور ٹوماتر بھی ہمارے گل جائیں گے اور ٹوماتر بھی تھوڑا سا پانی چھوڑیں گے تو اس لیے آپ نے ایک کپ پانی اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح ایک تفہہ مکس کر لینا ہے پھر اس کو کور لگا کر آپ نے پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے اس کو میڈیم فلیم کی اوپر ہی رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح ہمارا یہ کیمہ گل جائے اور کک ہو سکے دیکھ لیں آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اس کا کور آپ اوپن کر لیجئے اور اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے تاکہ نیچے ہمارا یہ کیمہ نہ لگے اگر اس کا تھوڑا سا پانی خوشک ہو جائے تو پھر آپ نے اس کے اندر پانی تھوڑا سا ہور ایڈ کر دینا ہے اتنا گل چکا ہے اگر یہ گل چکا ہے تو یہ بلکل ٹھیک ہے اگر یہ میرے کیمہ میں تھوڑا سا بھی تک قصر ہے تو اس لیے اس کو دوبارہ میں تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے دوبارہ کور لگا کر اس کو میڈیم فلیم کی اوپر ہی رکھ دوں گا تاکہ اچھی طرح ہمارا کیمہ گل سکے تو یہ دیکھ لیں تقریباً چار منٹ ہو چکے ہیں اس کا کور میں اوپن کر لوں گا اور اس کو اچھی طرح میں پھر ایک دفعہ مکس کر لوں گا اچھی طرح بس آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے یعنی کہ اچھی طرح بس فرائی کرنا ہے اور بوننا ہے جتنا اچھا آپ اس کو بونیں گے اتنی ہی زبردست ہماری یہ ریسپی بنے گی پھر اس کے اندر تین سے پانچ ہری مرچ بنے لیے ہیں اس کو چھوٹے چھوٹے میں نے کٹ لیا تھا وہ بھی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے اور اس کے ساتھ ہی اچھی طرح مکس کر لینا ہے تاکہ ہری مرچ کی بھی ذائقہ خوشبو اس کے اندر ایڈ ہو سکے اور اس کا تھوڑا سا کچھا پن دور ہو سکے پھر اس کے اندر کالی مرچ ایک ٹیبر سپون وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے یہ بھی اپنی ٹیز کے مطبیق اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اور کور لگا کر آپ نے دو منٹ کے لیے اس کو لو فریم کے اوپر رکھ دینا ہے تاکہ اس کی خوشبو ذائقہ اس کے اندر ایڈ ہو سکے تو پھر کور اٹھا لیجئے اور اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے ہمارا کی بیف کیمہ بلکل ریڈی ہے بہت ہی آسان ریسپی اور بہت ہی زبردست ایک کے ساتھ آپ لوگ کے لیجئے ریسپی لے کر آئے تھا تو بچ یہ دیکھ لیں ہمارا بیف کیمہ بلکل ریڈی ہے ابھی آپ اس کو ڈش آؤٹ کر لیجئے یہ دیکھ لیں ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے بہت ہی پیارا اس کا ذائقہ آیا ہے اور بہت ہی زبردست اس کی رنگت خوشپو لک بھی بہت زبردست ہے بس آپ نے اس کو بلکل آسان طریقے کے ساتھ آپ نے اس کو بنا لینا ہے یہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل ارفان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ارفان ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آنے والی سب سے آلہ اور میاری ریسپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے یہ آپ لوگوں کا پیار محبت اور خلوص ہوتا ہے جو آپ ہمارے چینل کو لائک کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ایک توفہ ہوتا ہے بس آپ کوئی ہو ریسپی آپ کو ضرورت ہے یا کوئی بھی آپ کو ریسپی کی ضرورت فیڈ بیک سے ضرور بتائیے گا تو انشاءاللہ آپ کی وہ فرمائش بہت جلد پوری کر دی جائے گی اور آپ نے اگر یہ ریسپی بنائی ہے تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں اس میں کوئی کمی آپ کی رہ گئی ہو تو وہ بھی ہم آپ کو بتانے کے لئے بلکل تیار ہے تو جیسے ہی آپ کی یہ ریسپی آپ بنائیں اپنے کمنٹ سے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے یہ ریسپی بنائی تو آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی اب محمد عرفان کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے گرد و نوا کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ